جی کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان دفاعی تیدیہ کاری سے شہرت پانے والے ففت جنریشن وار کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجر شویب ہیں ان سے ملاقات کے لیے ہم بہریہ ٹاؤن راول پنڈی میں واقع ان کے گھار پہنچے تو انہوں نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا آپ تو خود کو پکا لوری کہتے ہیں پھر یہ پنڈی بوائز گروپ کو کیسے جوائن کر لیا آپ نے پنڈی بوائز ایکچولی میں نے تو ذہنی طور پہ کوئی نہیں جوائن کیا ہوا لیکن رہائش یہاں پہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو بچے میرے بیٹے یہاں پڑے تھے دو بچے باہر ہیں میں مجبوراً یہاں پہ پھر رک گیا راول پنڈی میں تو میرا تو لہور کے بغیر دل نہیں لگتا تھا کہیں آپ تو پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ابتدائی زمانہ جو تھا وہ اب بھی یاد تو آتا ہوگا لہور میری زندگی کا ایک فوکل پوائنٹ ہے کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی بنیادی طور پہ میری خاندان کا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے ہے جو کہ انڈیا میں رہ گیا اور کشمیر سے کاروبار کے سلسلے میں والدین وغیرہ یہ امرسر میں موجود تھے جب یہ تقسیم کا وقت آیا میری اس نمبر تقریباً چار سوہ چار سال ایج تھی لہور الویسٹریشن کے پلیٹ فارم پہ ہم سویا کرتے تھے وہاں پہ پلیٹ فارم پہ والدہ چادریں وغیرہ ڈال دیتی تھی تو پھر دربدر ہونے شروع ہوئے کبھی کہیں کبھی کہیں اس توران میں میرے والد صاحب جو تھے وہ واپس گئے وہاں ہندووں نے ان کو ریسٹ کر دیا وہ وہی رہ گئے وہ بلاخر کرتے کراتے کسی وقت ہم نسبت روڈ لہور پہنچے پھر کافی دیر کے بعد والد صاحب سے رابطہ ہوا اس طرح کہ وہ ان کو لا کے تو انہوں نے والٹن کیمپ میں ڈال دیا میں اتنا چھوٹا تھا کہ اس وقت بازار وغیرہ نہیں جاتا تھا گھر میں ہی تھا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ یہ برتن پکڑو اور جا کے دہی لے گیا ہوں تو میں جب وہاں گیا وہ پہنچا تو اس کو میں نے برتن آگے کیا تو وہ دکاندار رو رہا تھا اور اس نے بڑا بری طرح مجھے کہا اس نے کہا کہ تمہیں دہی سوج رہا ہے قائد اعظم انتقال کر گیا ہے تو میں گھر آیا تو میں نے آگے والدہ کو کہا کہ دہی نہیں ملا کیونکہ وہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں دہی سوج رہا ہے قائد اعظم انتقال کر گیا ہے تو میرے گھر میں اقدام سے رونا دونا شروع ہو گیا قرآن مچ میں اور یہ صرف میرے گھر میں نہیں میرا خیال ہے وہاں پہ ہر شخص کا یہ حال تھا وہ کیا ایسے عوامل تھے وہ کیا محول تھا جس نے آپ کو فورس کیا آپ ادھر آرمی میں آگئے کہ انجرنگ کالیج سے فارغ ہوا تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جناب ریلویز جائن کرنے میرا والد ریلویز میں آگئے ہوئے تھے سیسٹنٹ سیکٹری تھے ریلویز کے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ ریلویز میں جائے میں نے اپلائی کیا والد صاحب کی مرضی کے خلاف تو میں نے انس کو راضی کیا میں نے کہا میں سارے دوستوں سے کہہ رہے ہیں میں انتہان دیتا ہوں آرمی کے تو ہو سکتا ہے میں سیلیکٹ ہی نہ ہوں لیکن اگر سیلیکٹ ہو جاتا ہوں تو تب بھی آپ فیصلہ کریں گے اگر آپ نے کہا تو میں جائن کروں گا نہیں تو نہیں بہرحال جب سیلیکشن ساری مکمل ہو گئی جی ایش کیو سے مجھے کال آگئی بڑے دنوں بعد کافی یعنی جب بالکل جانے کے دن قریب آئے تو کہا میں نے کہا اچھا پتا نہیں اللہ تعالی نے تیرا مقدر یا دیلی لکھا ہے کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تو سیلیکٹ ہی نہ ہوتا اب ہوئی گئے تو ٹھیک ہے چلو جو تم چاہتے ہو کرو آپ شروع میں آرمی جائن نہیں کرنا چاہتے تھے اکیڈمی کی ٹریننگ بڑی سخت ہے آدمی جب کالی سے جاتا ہے تو آپ نے بڑی لیئر والی زندگی بڑی کمفرٹیبل لائف دیکھی ہوتی ہے مرضی سے کام کیا مرضی سے اٹھے وہاں زندگی مرضی برضی چیز کوئی نہیں ہے وہ رگڑا چڑھتا ہے ٹریننگ مکمل ہو گئی بائی دن انیس سو پینسٹ کا قصہ شروع ہو گیا پھر ہمارا پریکٹیکل کیریئر وہاں سے شروع ہو گیا آپ کا تو کیریئر شروعی جنگ سے ہوا تو اس وقت کیا احساسات تھے آپ کے وہاں بھی شروع میں میں اتنا کین نہیں تھا اپنے کام میں جنگ کا جذبہ بڑا تھا جب میں گئے ہوں میں ایک تصور سیکٹر میں پہنچا وہاں جا کے مجھے پہلی دفعہ حساس ہوا کہ یار یہ ہم فوج میں آگئے ہیں تو اپنے آپ کو ہمیں عام آدمی نہیں سمجھنا چاہیے ہم خاص لوگ ہیں کیونکہ بھٹی صاحب آپ سوچ نہیں سکتے کہ لاہور کے لوگوں نے کتنی محبت دی میں وہی آدمی تھا جو لاہور میں روز پھیرا کرتا تھا کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اور جنگ لگی اور یونیفورم پینی بھی تھی تو لوگ ہاتھ چومتے تھے اس طرح آرمی کے لوگوں کو وہ سر پہ بٹھاتے تھے لوگ بس میں چڑھیں تو اس کا قرائے کوئی نہیں لے رہا آپ سے اور اگر آپ سینما ہال گئے ہیں وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹکٹ کی لیکن آپ کو دیکھا ہے تو وہ سب لوگ ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی پہلے اس کو دے دے اور ایک چیز جو جس نے میرے دل و دماغ کو بڑا گرفت میں لیا وہ زمانے کا تھا صوفی تبسم کا نقمہ کیونکہ وہ جنگ کے دنوں میں نقمے بڑے چلے اور وہ نقمے اتنے زبردست تھے کہ ہمارے جوانوں کو ان کو بڑا کیپٹیویٹ کیا انہوں نے ملکہ ترانم نور جہاں کے گانے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے وقت ایک بڑی سمبولک ایسیت رکھتے ہیں آپ لوگوں کی کیا فیلنگز ہوتی تھی اس وقت وہ ایک تھا ایک پتر ہٹانتے نہیں وک دیکھتا ذہن میں یہ بیٹھا کہ یہ واقعی ہم وہ بچے نہیں ہیں جو عام ملیں ہمارے اوپر لوگوں نے کوئی ذمہ داری رکھی گئی ہے بس وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے یہ اپنے لیے ذہن میں رکھ لیا کہ نہیں میں عام آدمی نہیں ہوں آپ کے خیال میں پاکستان کو کس نے زیادہ لوٹا بعد دنوان حکمرانوں نے یا بیرونی طاقتوں نے میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی باہر والے کو کیا یہ ہمارے اپنے گھر کا مسئلہ تھا یہاں ہمارے لوگوں نے چونکہ اپنے سارے دنیا جا کے باہر آباد کی کسی نے دبائی میں کسی نے انگلنڈ میں تو پھر آپ کی جو وابستگی ہے یا وفاداریاں ہیں وہ تقسیم ہو جاتی آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد دفاعی تجزیہ کاری کے شعبے کی طرف روجان کیسے ہوا روجان نہیں تھا پڑھنا میرا شوق تھا لیکن یہ کبھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں تجزیہ نگاری کا کام کروں فارغ وقت ہے تو نیچولی کچھ تو کچھ تو کسی نے کرنا ہی ہوتا ہے تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ جہاز میں ترد و سین آکے بیٹھے تو ترد و سین سے گپ شپ ہوتی رہی بات چیت ہوئی تو جب میں اترا تو میرے ترد نے مجھے مجبور کیا کہ نہیں جی آپ میرے پروگرام میں آئیں گے آپ تو بڑا اچھی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے اسے کہا میں نے کہا میں مسروف آدمی ہوں میں تو بزنس سائٹ پہ ہوں اس نے کہا نہیں ہم آپ کا پتہ رکھیں گے جب آپ اسلامباد میں ہوں گے تو آپ کو بلائیں گے میں نے ترد کے ساتھ دو تین پروگرام کیے تو اس کے بعد پھر مختلف چینلز والے پیچھے وہ پہلے سٹوڈیوز میں تھا اب میں نے گھر میں ایک کمرہ تیار کر دیا جس طرح میں فوج میں ایکسیڈنٹلی لینڈ کر گیا پہنچ گیا وہاں پہ تو یہاں بھی ایکسیڈنٹلی نہ ترد تھسین مجھے ملتا تو نہ میں کبھی میڈیا میں نظر آتا کیا اب بھی جنرل کی پینشن ساڑھے گیارہ زاری ہوتی ہے یا لاکھوں میں ہوتی ہے نہیں نہیں ابھی تو نہیں ابھی تو تقریباً دو لاکھ کے قریب ہے یہ پینشن ہر سال دس پرچنٹ بڑھتی رہی پچھلے سال تک مجھے ایک لاکھ روپیہ ملتا تھا اس سال وہ دو کے قریب ہو گئی وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ سیونٹی فائی ویرز کی ایج پہ آکے تو آپ کی پینشن دوبارہ پوری ہو جاتی ہے جو عادی آپ کو مل رہی تھی وہ فل پینشن ہو تو اب مجھے جب فل ملنی شروع ہوئی تو میری پینشن بڑھ گئی آپ ان چھبیس ریٹائرڈ آفیسرز میں سے ایک ہیں جن کو ٹی وی پہ اپیئر ہونے کا انہوں سے ملا اور ان چھبیس میں سے بھی آپ ہی وہ شخص ہیں جو سب سے زیادہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے حقیقتاً خدا گواہ ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں اس بات کا شکر اللہ تعالیٰ کہا اگر لوگ آپ کو لانا چاہتے ہیں ڈیلویئن چینل پہ تو جتک حمت ہے آپ پروگرام کرتے رہیں بس ٹھیک لوبی میں ایک بڑی خوبصورت آپ نے دیوار سیٹ کی ہوئی ہے اس پہ بڑے وہ میڈلز پرانی یادیں ساری تو وہ کیا ہے وہ حقیقتاً جو فوج کے میرے آرمی میں جو میرے اٹھتی سال جو گزرے وہ ان کا نچوڑ ہے وہ آپ دیکھیں آپ کو دکھائیں گے آپ سر جنرل مشرف کے خاصے قریب بھی تھے لیکن کیا ان کی پولیسیوں سے آپ متفق نہیں تھے بہت اچھی خوبیاں تھیں اس آدمی میں بہت بہت وطن آدمی بہت زیادہ پاکستان کے معاملے میں بہت سینسٹیو لیکن یہ جو ٹیک آور تھا اس پہ میں مطمئنی تھا میری نظر میں یہ تھا کہ ہمیں چھ مہینے کے اندر اندر الیکشن کرا کے تو ختم کر دینا چاہیے یہ حوالے کر دینا چاہیے سیاستوں لیکن وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے کہ چھ مہینے میں کچھ ہو سکتا ہمیشہ سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کسی ایسے کام کا حصہ نہ بنوں جہاں کل کو مجھے اپنی ذات کے لیے صفائیاں پیش کرنی پڑے کہ یہ ایسے نہیں ایسے تو لہذا میں نے جو بھی انہوں نے مجھے جوب وغیرہ آفر کیے سیول میں وہ میں نے معذرت کی لیکن اس کے بعد پھر جب وہ حکومت میں آگئے تو ریٹائمنٹ کے بعد پھر میرا ان سے رابطہ تقریباً فتم ہو گیا جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا کیوں جنرل جہانگیر کرامت جو چیفہ پاہمی سٹاف تھے بہت اچھے انسان تھے ان کو جس طرح انسیرمونیسلی نواز شریف صاحب نے فارق کیا اس کا فوج میں ایک بڑا نیگٹیو ایفیکٹ ہوا جب جنرل مشرف کا وقت آیا تو جنرل مشرف کے ساتھ اختلافات تو کارگل کی بنیاد پر شروع ہوئے نواز شریف کے لیکن اگر نواز شریف ان کو یوں ہٹاتے نہ تو یہ قصہ ایسا میرا نہیں خیال کہ جنرل مشرف ان کو ہٹانے کے لئے تیار تھے بلکہ مجھے یاد ہے کہ سری لنکا جانے سے پہلے ہمارے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے ٹاس دیا کہ میں دو چیل تین دن کے لئے باہر ہوں گا تو آپ پیچھے یہ تیار کر کے رکھے کہ باپس آگے ہم حکومت کو کچھ بتائیں کہ جناب یہ یہ ایشیوز ہیں جن کے اوپر ہم آپ کے لئے کام کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو ہیلپ کر کے دیں گے لیکن وہ رستے میں ہی وہ وہاں سے چلے تو رستے میں ہی انہوں نے جہاز کو ڈیوٹ کرنے کا حکم دے دیا کہ انڈیا میں اتار دیں وہ ایک ایسا ایکشن ہوا جس پہ مشرف پہلے سے تیار تھے کہ اگر مجھے نکالنے کا کام کیا تو پھر نواز شریف صاحب کو چھوٹی کرائیں گے تو یہ کوئی ہوا میرا خیال ان کے اپنی ذاتی اگر یہ ذاتی چپکلش نہ ہوتی تو آج تاریخ آپ کی بلکل مختلف ہوتی آپ نے صرف جنرل جہانگیر قرامت کے ساتھ بھی کام کیا آپ ان دنوں لیفٹینینٹ جنرل تھے انہی دنوں سلامتی کانسل والا آئیڈیا فلوٹ کیا تھا انہوں نے اس کی بیگراؤنڈ کیا تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسطیفہ کیوں دے دیا چانک دیکھیں جنرل جہانگیر قرامت کے وقت میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایڈمی دھماکہ کیا اور اس طوران ہم نے یہ محسوس کیا کہ حکومت کے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے تمام یہ سارے لیڈر جو جس میں ہمارے آرمی نیوی ائر فورس کے کمانڈرز ہوں گورنمنٹ کے امپورٹنٹ لوگ ہوں اور یہ فیصل ہو سکے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں جنگیر قرامت کا یہ خیال تھا کہ ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل مناؤ تو یہ میاں صاحب کو فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ شاید آرمی ان کے اختیارات لینا چاہ رہی جبکہ اختیارات کا مسئلہ نہیں تھا تو قومی سلامتی کا مسئلہ تھا کہ اس پہ میاں صاحب نبوہی کے جناب ہمیں آپ نے بیک سٹیبنگ کی ہے اور اگلے دن رات کو نواشری صاحب نے جانگیر قرامت صاحب سے استیفہ لے رہی ہے کشمیر کے معاملے پر ہمارا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے کشمیر کے معاملے میں بھارت نے آپ کو موقع دیا خود ایک اپورچنیٹی کریئٹ کی جو انہوں نے آرٹیکل تری سیونٹی ایبروگیٹ کیا یہاں ہمیں فوری طور پر ایک مربوط پلان بنانی چاہیے تھا ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ اب ہمارا ابجیکٹف کیا ہے بھارت پر پیشن لانا نگوچیشنز کے لیے تیار کرنا نومن رائٹس کے لیے انجیوز آپ کی خواتین ملک سے باہر نکلے جا کے دوسرے ملکوں میں رونا روئے کہ جنابہ عورتنگ ساتھ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے ایک طفان مچا دے اسی طرح آپ کی فورن آفیس بھارت کے نیریٹیو کو کاؤنٹر کرتا پی فائیب کے ملک ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہم وہ ایکٹیویٹی کا ہی نہیں آپ نے سر آج سے تقریباً بیس سال پہلے بھی نواز شریف کو باہر جاتے ہوئے دیکھا اور اب بھی آپ کے سامنے وہ باہر گیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اس وقت وہ ملک سے باہر گیا تو اس کے ساتھ کوئی ہمدردیاں نہیں تھیں کسی کی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیک آور کے وقت پہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹیں کیونکہ انہوں نے بڑے فراؤنیت کے کام کیے تھے اس زمانے میں اب یہ ہے کہ اسٹیج کے اوپر یہ بیماری کی وجہ سے گئے تو وہ ایک ہمدردی موجود تھی ان کی صحت کے لیے جو ان کے رویے سے پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ختم ہو رہی ہے تو نواز شریف وغیرہ نے ڈیل اب کس سے کی یہ دور بدل گیا ہے اس میں آپ عدالت کے ذریعے چھوٹتے ہیں نہ پیسہ واپس کرنا پڑتا ہے نہ آپ کا پولٹیکل کیریئر خراب ہوتا ہے آپ بائے نکل کے کہتے ہیں جی دیکھیں عدالتوں نے ہمیں چھوڑا کوئی ثبوت تھا نہیں ہمارے اوپر تو الزام لگایا کیونکہ پولٹیکل وکٹمائزیشن تھی یہ وہ نیریٹیو ہے جو آپ کو زندہ بھی رکھتا ہے اور آپ اپنے پیسے سمیت بریوزمہ ہو کے جاتے ہیں کیا نواز شریف واپس آئیں گے مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ واپس تو اسی وقت آتے ہیں جب عدالت موافق ہوتے ہیں ان کے آپ کے خیال میں صرف نواز شریف کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کیا ہے یہ اس کی پرسنیلٹی کا مسئلہ ہے کوئی وین نہیں ہے اس آدمی کی وہ کوئی بہت دورندیش آدمی نہیں ہے بڑا قائد ہے کہ ہمیں کو بڑی راہ دکھا دے گا وہ ایسا نہیں ہے he's just like a normal politician لیکن ان چیزوں کے باوجود ایک ٹیم کیپٹن کے حیثیت سے اب سب لوگوں کو ملا کے ساتھ ایک اچھی ٹیم کی طرح چلاتے ہیں نواز شریف صاحب یہ نہیں کر سکتے ہر دور میں ان کا اختلاف ہوا جہاں سینکھ پھسا کے وہ بیٹھ گئے جنرل امجر شویب پاکستان ایکس سرویس من سوسائٹی کے منتخب صدر ہے پیس کے اعلیٰ عدداران سے میٹنگ کے لیے دفتر آئے ہر واپس آئے تو بیگم بیٹے بہو اور پوتا پوتی سے ہماری ملاقات کروائیں یہ جی میری بیگم زاہدہ اور میری بہو بیٹی ہماری مریم بیٹا ساد جس کی بیگم ہے یہ اور یہ دو بچے یہ مسٹر موہد ہیں اور یہ زوہا دونوں بچے جی یہ در حقیقت بچے ان کے ہیں لیکن قبضہ ہمارا ہے ان دونوں پہ دادا دادی کا قبضہ ہے اور قبضہ گروپ نے ان کو بہت اچھی طرح قابو کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ دادا دادی کے پاس ہی نظر آئے لیکن آپ انہیں ٹائم کیسے دیتے ہیں آپ تو سارا دن اتنے بیزی ہوتے ہیں نہیں وقت ان کے لیے تو نکالی لیتے ہیں کہ یہ تو میں ان کے لیے تو انتظار نہیں رہتا ہوں کہ یہ کہیں 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 آتھا ہیں صبح سکول جاتے ہوئے مل کے جاتے ہیں بڑی پیار کی باتیں کر کے دادا سے دعائیں لے کے جاتے ہیں دادی سے بھی پھر واپس آکے ان کے پر پابندی رکھی ہوئے کہ جب سکول سے آئے تو آتے ہی پہلے ملنا ہے پھر کٹھے کھانا کھاتے ہیں میڈم جو جنرل صاحب وہاں پہ تفسرے کرتے ہیں تجدیہ کرتے ہیں ٹی وی پہ سنیں کہ ان کو جو ساری انفرمیشن ہے وہ آپ پروائیڈ کرتی ہیں کہ میں تفسرے بھی سنتی ہوں اور لوگوں کے بھی اور اخبار وغیرہ بھی میں کافی پڑھتی ہوں تو اس میں میں دیکھتی ہوں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں اپنے ذہن میں رکھ لیتی ہوں اور پھر اکثر وہ ڈسکس پھر ان کے بھی جب تفسرے سنتی ہوں پھر اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کر کے ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ریسرچ ورک ہے وہ تو آپ کو ہومنسٹری سے مل جاتا ہے ایک اچھی ایجوکیٹڈ دیوی بھی آپ کے لیے ایک نعمت ہے ایک تو یہ کہ آپ کی انٹرلیکشنل لیول ایک جیسی بات کرنے تو سمجھ آتی ہے ایک دوسرے کی بات اگر کمپیٹیبلیٹی نہ ہو ذہنی طور پر تو پھر آپ کو مشکلات آتی ہیں کہ آپ ایک چھوٹی بات بھی سمجھانی پڑ جائے تو وہ آپ کو ٹکرے مارنی پڑیں میڈم عام طور پر جو جنرلز ہوتے ہیں ان کا تو بڑا روپ دب دبا ہوتا ہے تو گھر میں کس کی اتھاریٹی چلتی ہے یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑے کوئی جابر قسم کے والد ہوں یا اس طرح کے شوہر ہوں ہمارا آپس میں الحمدللہ بڑی انڈرسٹیننگ تھی یہ جتنی آپ کے کمپیٹیبلیٹی ہے میہ بیوی کی تو شادی تو آپ کی پسند کی ہوئی ہوگی نہیں پسند نہیں اُس زمانے میں میرے جو والد محترم تھے اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے وہ اس معاملے میں ان کی سوچ یا ان کا گھر میں روپ دب دبا اس طرح تھا کہ اگر میرے گھر میں ٹیلی فون بھی آ جاتا کہیں سے کسی بچی لڑکی کا اور وہ کہہ رہی ہوتی کہ میں نے میرا نام لیتی کہ اس سے بات کرنی ہے تو میں شاید مجھے والد میرا اٹھا کہ مجھے گھر سے باہر پھینک دیتا تو شادی کا یہ کہ میں منگلہ میں پوسٹڈ تھا تو میرے والد صاحب کا ٹیلی فون آیا مجھے کہ میں نے تمہاری شادی وہاں تیہ کر دیا لاہور میں فلان جگہ تو میں نے اتنا بھی نہیں پوچھا ان سے کہ وہ کون ہے کدھر ہے کیا ہے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بھی زیادہ تفتیش کرنا بھی شاید ان کو ناکبار گزرے تو بات ہی نہ کرو میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے آپ نے بتایا بس الحمدلللہ ہمیں کبھی بھی کوئی ایسی مشکل کوئی ایسا احساس نہیں ہوا جہاں یہ ہم سمجھیں کہ ہماری کو انڈرسٹیننگ کی کیا آپ اس میں کمی یہ میرے بہت قریب ہے کیونکہ یہ چھوٹا تھا یہ ہر جگہ میرے ساتھ رہا ہے تو اس کے ساتھ میرا تعلق ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوست والا تھا باقی بچے جو ہیں وہ مجھ سے تھوڑا ہٹکے رہتے ہیں یہ میرے ساتھ پنگا بازی کرتا ہے ساتھ صاحب جیسے جنرلز کو تو نو سننے کی عادت ہی نہیں ہوتی تو پھر کیا بنتا ہے اب تو خیر کافی عرصہ گزر گیا نو سنے ہوئے کیونکہ اب جو عادتیں والد کی تھیں وہ ہی تقریباً میری بھی ہوتی جا رہی ہیں سو اس لیے طبیعتیں سیم بن رہی ہیں ہماری لیکن بچپن میں نا سنی ہوئی ہے کافی دفعہ تو وہ پھر جو شور شرابہ بچے کرتے ہیں وہ کیے ہوئے لیکن پھر اس کا ریاکشن بھی بھوگتا ہوا تو مسئلہ نہیں تو آپ کی شادی بھی ویسے ہی ہوئی جیسے جنرل صاحب کی ہوئی تھی ہماری تو نئے دور کی شادی نئے دور کی ہماری نئے دور والی ہے تو ہم نے میں نے والد صاحب سے اجازت ضرور لی تھی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا چیز یہ ہے کہ اپنی پسند کی شادی باقی ہے کہ اب دس سال ہو گئے ہیں الحمدلللہ ہماری شادی کو بھی اور جیسے باقی شادی ہیں ویسی ہو گئی یہ بھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے دو بچے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے تو اتنا کامیاب رول موڈل موجود ہے اس بیسٹ کپل سے آپ کیا انسپیریشن لیتی ہیں سب سے بلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں جب سے شادی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں جب سے مجھے کوئی پروبلم فیس کرنے پڑے جو بھی مجھے کہ کوئی مشفہ لے لہتا ہے تو آئی بود رادر آسکت آئی بود رادر آسکت آئی بود رادر آنٹی رادر در موڈ پیرنس تو وہ ایک اتنا زیادہ کمفرٹ زون ہے کہ میں آئی بود رادر آنٹی اور مطلب جو بھی فیملی پروبلمز بھی اور بھی کوئی بھی بچے سب کچھ مطلب انکل آنٹی سب سے پہلے میری آپشن ہوتی کہ میں سے پوچھوں کہ یہ بات ہے آپ مجھے اس کا حل بتائیں اور یوزلی وہ حل بھی ٹھیک ہوتا اور وہ چل بھی جاتا ہے تو ان کی شکایت کس کو لگاتی ہیں اپنے پیرنٹس کو یا ان کو سب سے پہلے آنٹی کو سب سے پہلے آنٹی کو اور پھر انکل زاہرہ ساتھ یو تجوبی مہرے امیرے بیٹے بہتا بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے وہ ہی آنٹی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے مجھے کمپلین کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو بہووں کے سائٹ لیتے ہیں آپ کو کون زیادہ ڈانٹا ہے بہو ہی نہیں ڈانٹا دادا خالی ماما تھوڑا ماما ہے ابو ڈانٹا ہے دادو زیادہ اچھی ہیں یا دادابو دادو دادو ڈانٹی ہیں اسی دوران ان کے درینہ دوست اور اکتر کی جنگ میں کئی برس دشمن کی قید میں رہنے والے کرنل ریٹائیڈ اسحاق اور ان کی اہلیہ بھی ان سے ملنے آئے یہ میرے ملٹری اکیڈمی کے وقت سے دوست ہیں اور دوستی جو ہے وہ آج دن تک وقائدہ قائم ہے بہت لمبی حسوس ہے ایک فیملی کی طرح گھر میں آنا جانا یہ ہماری فیملی ایکسٹینڈ فیملی آپ سمیلیں آپ نے تو جنگیں بھی بلکہ ایک ساتھ ہی لڑی ہیں میں تھا یہاں پہ راجستان سیکٹر میں اور ان کی ٹرانسفر ہو چکی بھی تھی ایس پاکستان اچھا سو یہ مشرقی پاکستان میں پوری جنگ پورا وقت یہ وہاں رہے اور پھر یہ پیوڈولیو ہو گئے پیوڈولیو رہے وہاں پہ انڈیا کی قید میں رہے اور پھر یہ شملا مائدہ وغیرہ ہوا تو اس کے بعد ایکسچینج ہوئے پریزمز وغیرہ تو پھر یہ واپس پاکستان آئے وہ زندگی کے کچھ سال وہاں زائے ہو گئے پھر آکے ان کی شادی بھی اس کے بعد جناب میں افسوس کے ساتھ کہوں گا یہ بہت سید کہ وہ پیپل نے رہیٹن وہ تاک وہ تیوی وہ نیوز پیپرز وہ 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 پاکستان جن کو اس پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کرتے ہیں اور وہ صرف انڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سی این این اور بی بی سی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اور انڈیا رائٹرز کی کتابیں پڑھ کے آپ پھر انڈیا کی قید میں چلے گئے کیسے شب و روز گزرتے رہے آگرہ جیل میں رہتے تھے آگرہ جیل کی دیواریں بہت موٹی تھی اور بہت انچی تھی اور ہم کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگوں مغل بادشاہ انہیں ہمارے لئے بنائی تھی میرا خیال ہے وہ دیوار سو ہائی دیکھ جو کود آنلی سی دسکائیز کیا یہ بات سچ ہے کہ ہمارے نوے ہزار فوجی ان کی قید میں نہیں بہت چھبیس ہزار پاکستان ریگلر فورس نیوی آرمی اور اے فورس پولیس فرنٹیر کور اور اس کے بعد بہاری اس کے بعد سیویلینز دوز دیڈ نٹ وانٹو سٹے انیس پاکستان دی آرمی کیمپس بکاس دی وانٹو کم ٹو پاکستان تو یہ سارے لوگ ملا کہ تو نوے ہزار بنے اور نوے ہزار انڈیا میں آئے تو انہوں نے ان سب کو قیدی بنا لیا کہ یہ آرمی تھی which was not correct اہل خانہ کے ساتھ کوالیٹی ٹائم گزارنے کے لیے سوسائٹی میں ہی واقع گالف کلب جاتے ہیں وہ جو اٹھتیس ارب روپے واپس آئے تھے وہ پیسے کہاں گئے عمران خان صاحب کے لوگوں نے شہزاد اکبر وغیرہ انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی یہ بڑی کہ جناب پیسہ باہر سے ملا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کریڈٹ ان کو نہیں جاتا نہ ان کی کوئی کوشش ہے وہ چونکہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ملک ریاض صاحب نے کرنی تھی تو ملک صاحب نے اپنا پیسہ جو باہر تھا اس کا لانے کا ایک رینجمنٹ کر کے دی ہے جس میں ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ مدد بھی کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان اگلی بار وزیراعظم بن پائیں گے نہیں مجھے اس چیز کی توقع نہیں بہت مشکل لگتا ہے اس کی وجوہات موجود ہے ایک تو یہ کہ مہنگائی بہت ہوئی ہے اس دور میں وہ مجبوری ہے ان کی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے اگلیمنٹ کیا وہ آپ کو کرنا پڑیں چیزیں باز گیس تیل بجلی مہنگی لیکن چونکہ عمران خان کو ناکام کرنا ہے اس لیے بھی مہنگائی کی جا رہی ہے منافع خوری زیادہ اور حالات آرٹیفیشل شارٹیج گندم مافیا اٹا مافیا چینی مافیا یہ سب کی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص کو جو کرپشن ختم کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے اس کو نیس تو نابود کیا جائے تو وہ ایک امپریشن رکھے گا اس کے ذہن میں یہی ایک نقشہ رہے گا کہ ہم تو نواز شریف کے دور میں اچھے تھے ہم زرداری کے دور میں اچھے تھے ہمیں اس سے کہا اگر اس کے زرداری مال بناتا تھا یا نواز شریف مال بناتا تھا وہ کھاتے تھے تو کھائیں ہمیں تو نگائن ہی نہیں اس وقت تنگ کیا جنرل امجر شویب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا جنرل سٹاف آفیسر ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس ڈی جی ملٹری ڈاکٹرائن ان سمیت آپ نے بہت سے عوضوں پر کام کیا ہے تو کون سے عوضے میں زیادہ دلچسپی رہی ہر کام جو ہے جو ملا اس کو بڑی محنت اور خوشحصوری سے کیا لیکن میں نے انٹیلیجنس کے کام کو سب سے زیادہ دلچسپی سے کیا یا دلچسپ سمجھا اس کو کچھ حصول ہیں وہ جو آپ نے فالو کرنے اس کے بعد آپ کے اپنی ذہن ہے کہ جہاں تک مرضی لے جائے اس کو کشمیر کا بارڈر ہو مشرقی بارڈر ہو مغربی بارڈر ہو آپ نے بہت سارے بارڈرز پہ آپ نے آپریشنل فارمیشن کی کمانڈ کی ہوئی ہے تو کون سا محاذ سب سے زیادہ چیلنجنگ لگا کشمیر کا یہ انیس سو نبوے کی بات ہے مجھے ٹاسک ملا میں ریزر بگیڑ تھا میرا کہ جا کے آپ نے جہاں جہاں خطرہ ہے وہاں آپ جا کے تو تیاری کر لے تاکہ آپ کو اگر انڈیا کمزہ کر لیتا ہے کسی جگہ پہ تو آپ نے نکالنا ہوگا تو وہ بڑا چیلنجنگ تھا اور بہت بڑے فرنٹ پہ ڈیوینل فرنٹ تھا جس کے اوپر میں نے سارے جا کے ٹارگٹ بنائے اور پھر ان کو اپر ہرسلز کی اپنے ٹرپس کے ساتھ سر یہ جو ہم آج کال بہت زیادہ سنتے ہیں باجوہ ڈاکٹرائن یہ کیا ہے اور اس کی تیاری میں آپ کا عمل دخل کتنا ہے میں تو چونکہ اب سرویس میں نہیں ہوں تو اس لیے ڈائریکٹ عمل دخل تو قطن نہیں ہے لیکن جو باجوہ ڈاکٹرن ہے بنیادی طور پہ یہ ایک ڈیفنسیو ڈاکٹرن ہے جہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک طرح تو اپنے بارڈرز کو سیل کریں گے اس کا تعفض کریں گے تاکہ باہر سے ٹررس نہ آسکیں اور دوسرا انٹرنلی انٹیلیجنس پھیلائیں گے جس کے ذریعے آپ سلیپنگ سیلز سمپتائزرز ٹررس کے یا کو فانانس کرنے والے ان لوگوں کو تلاش کریں گے اور ان کو ختم کریں گے اور ایک اس کا جو اور وہ سی پیک سے لیلیٹر تھا ڈاکٹرن کا اور آج اس کا دفاع اس طرح کیا جا رہا ہے کہ سی پیک آپ کا بڑی حد تک محفوظ ہے یہ جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی کیا وہ بھی اسی پرسپیکٹیو میں تھی سی پیک تحفظ کا نہیں سی پیک کو امپلیمنٹ کرانے کا کیونکہ چائنیز جو ہیں وہ سی پیک کی گرنٹی مانگتے ہیں آرمی سے دوسری طرف یہ جو افغانستان کے ساتھ مداقرات چل رہے ہیں تیسری طرف جو لونز لے کے دیئے ہیں سعودی ریبیا بغیرہ دوسرے ملکوں سے یہ جنرل باجوہ نے رینج کیے ہیں تو آرمی کی اس وقت اس طرح انبولمنٹ نہیں لیکن لیڈرشپ کی انبولمنٹ ہے کہ جہاں جنرل باجوہ اپنے پرسنل ایک آپ کہہ لیجئے کہ کلاوڈ کو یوز کرتے ہوئے ایکانومی اور مختلف معاملات میں مدد کرنے ہیں تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کا اس وقت پہ جانا ان کے لیے نقصان دے ہوگا اگر عمران خان کی حکومت فیل ہوتی ہے تو بینیفیشری کون سی جماعت ہوگی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پورے ملک میں ایک مصبوط حکومت بنا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی حکومت فیل ہوتی ہے تو ملک کا بہت بڑا نقصان ایک تو یہ ہوگا کہ انسٹیبلیٹی آ جائے گی کوئی بھی مصبوط حکومت بن نہیں سکے گی یہی کولیشن پارٹنر یہ وہ یہ ان کو بلیک میل کرتے رہیں گے جو بھی آیا کیونکہ کوئی بھی کرپٹ آدمی اس ملک میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ شخص حکومت میں رہے چڑیے جی بہت شکریہ جناب ابھی میں اور بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں سوال کو جواب بھی بہت دیتے لیکن کھانے کا وقت تو رہا ہے جنرل امجر شویب نے مہمانوں کی بار بی کیو چکن ہانڈی پالک پنیر دال ماش گارلک نان کلونجی نان اور کھیر جیسے روایتی کھانوں سے توازو کی آپ سر زندگی کے اہم فیصلوں میں کتاب سے رانمائی لیتے ہیں یا ذاتی تجربے سے گائیڈنس لیتے ہیں زیادہ تر تو میں نے اپنی مسس سے مشاورت کے بعد ہی قدم اٹھا ہے کیونکہ ہم دونوں کی ایک مطابقت ہے تو یہ ملجل کے ہم اس طرح اپنے معاملات اپنے فیصلے کرتے نہیں ہیں کتاب سے گہرہ تعلق ہے یا فوج سے مرکر فوج سے زیادہ تعلق ہے اور کتاب سے یہ میری مسس کا بہت یہ کتاب میں بہت پڑتی ہے وہ نالج جو ہے وہ الیکٹرونیکلی مجھے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے حالات حاضرہ سے آگائی کے لیے کون سا میڈیم یوز کرتے ہیں ٹی وی میڈیم یا بی وی میڈیم ٹی وی میڈیم بھی اس طرح استعمال نہیں ہوتا ہے بی وی میڈیم تو استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ ہم میوچلی ڈسکاس کرتے ہیں چیزیں لیکن اس کے علاوہ باقی میری اپنی پڑھا ہی کافی ہوتی ہے میں کافی پڑھتا رہتا ہوں اکسر فوجی کوکنگ میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کیا آپ کو بھی آتی ہے نہیں بلکل نہیں کچن کا کام گھر کی منیجمنٹ یہ وہ اسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے شی منیجز دیکھ ہوم منسٹری اتنی انڈیپینڈنٹ ہے پری سٹران رہی آپ پکے لوری ہیں اور لاہور کھابوں کا گھڑ وہاں کے کون سے کھابے پسند ہیں یہ بھی پکی لہوری ہے اس کو بھی کھابے مہا کے پتاؤں کے پسند لیکن میں نے وہاں پہ جہاں میں جاتا رہا ہوں وہ گوالمنڈی سردار مچھلی والے کی مچھلی کھانے جاتے تھے ایک شمہ تکے کباب والا ہوتا تھا گوالمنڈی وہاں حریسہ ہوتا تھا حریسہ ملتا تھا صبح سویر فجر کے وقت پہ حریسہ وہاں سے یا سیری پائے کا وہ لے کے گھر میں ناشتے کے لیے لے کے آتے تھے وہ نشات سینما وہ کرتا تھا اس کے سامنے وہ ٹکر ٹک والے بیٹھتے تھے تو وہ جا کے کھا دے اب وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا وہ صرف لاور میں ہی تھا گولیوں سے تو آپ نے خوب نشانے لگائے ہوں گے کیا کبھی کسی حسینہ کو بھی نشانے لگائے یہ ایک کام باقی رہ گیا تھا اس کا وقت گدر چکا کام رہ گیا تھا کبھی کسی وقت پہ تو اچھا تھا لیکن نہیں کیا اور پھر اللہ کا قرم ہے اچھی زندگی آپ کو اللہ تعالی صاحب ستھنی زندگی دے تو اور کیا چاہیے میوزک سے کتنا لگا ہوئے بہت بڑے میوزیکل گروپس وہ زمانے میں جو بنتے تھے وہ کلاسیکر ہوتے تھے ان کے ساتھ بڑی رغبت رکھنی کن گلوکاروں کو آج بھی کبھی کبھی سننے کو دل کرتا ہے جو مجھے بہت پسند تھے وہ زمانے میں وہ تو آج بھی میں کبھی سنتا ہوں اگر میں سننا چاہوں تو کبھی بالبانو کا تھا یا یہ مہدی حسن بغیرہ فریدہ خانم کا آپ تو بڑا گانا گایا کرتے تھے تو مسروں کی دال والا وہ کیا گانا تھا وہ تھا مسروں کی دال کراری مہباری منڈا کی ماں گدا وہ بڑا اس زمانے میں یہ ایک فوک سانگ تھا جو ہم لوگوں نے خود بنایا ہوا تھا وہ ذرا سنائے نا تھوڑا سا نہیں اب وہ میری بزرگی نان خراب کرے وہ تو بچ من کی باتیں ہیں آپ کی تو ساری عمر کسی نہ کسی محاذ پر لڑتے ہوئی گزری پہلے جنگی محاذوں پہ اس کے بعد اب آپ فیفت جنریشن وار کے جنرل ہیں بالکل وہ فیفت جنریشن وار ابھی وہ لڑ رہے ہیں نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو روایتی اتھیار ہیں وہ استعمال ہیں روایتی بھی سب کچھ ہے لیکن اس کے اوپر یہ ایک ذہنی جنگ ہے جہاں پہ ایک نیریٹیوز آپ فلوٹ کرتے ہیں اور اس سے ایک آپ فالس ایک امپریشن کرتے ہیں جہاں جس سے ڈیمورلائز کریں قوم کو سو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کے ذریعے جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں اس میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لین سر اب ذرا ریپیڈ فائر سیگمنٹ ہے ہمارے آئے بڑا کوک کوک اتنا کوک میں نہیں ہوں زیرنی طور پر میں تھوڑا ذرا سوچ بجار برا آپ نے ایک ایک لفظ بولنا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے میں نام لے لگوں جنرل راہیل شریف بولڈ میں اشفاق پرویز کیانی جنرل باجوہ باجوہ کمبینیشن پرویز مشرف امران خان کو بطور وزیراعظم اگر آپ ریٹ کریں تو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے پانچ ان میں سے سب سے زیادہ مچور سیاستدان کس کو سمجھتے ہیں نواز شریف امران خان جانگیر ترین آصف علی زرداری جانگیر ترین ان میں سنسبل آدمی ہے ان میں سے کون سی خاتون سیاستدان برین ویڈ بیوٹی رکھتی ہیں مریم نواز ہینا ربانی خار سرطاج گل ہینا ربانی خار ان میں سے سب سے زیادہ شاتر سیاستدان کس کو سمجھتے ہیں آصف علی زرداری شہباز شریف شیخ رشید آصف علی زرداری بہت بہت شکریہ آپ کا لائیں جی بہت شکریہ آپ کا لائیں جی بہت شکریہ جی بہت مرگانی